پر سوال اب دلچسپ اور اہم یہ ہے کہ ایک رات بہت لمبی رات ہو جاتی ہے یہ نیم پلیٹ نے گیم بدل دیا کیا یوگی کا گراف بڑھ گیا یا گھتا ہے اور فس گئے ہیں بڑا داؤں کھیل دیا یا چنگل سے وہ چکر ویو جو رچا جا رہا تھا اس سے نکلتے بھی اب دکھائی دے رہے ہیں یوگی آدیتنات مجھے رکھتا ہے کہ یوگی آدیتنات نے اپنے آپ کو ری لانچ کیا ہے لوگ سبح چناؤ کے بعد جو ایک ہار کا پورا ٹھیک رہا جو ایک ہار کا پورا ماحول بن رہا تھا کشو پرکات مہور رہا تمام بدائکوں سے مل رہے ہیں جا رہے ہیں سنگٹھن سرکار سے بڑا ہوتا ہے امیت شاہ ورشتز یوگی آدیتنات کا جو پورانا گھنجٹ چل رہا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا تھا اس بیچ دو فیصلے بھی واپس لیے ایک تو جہاں پہ بلڈوجر چل رہا تھا ان بلڈوجر کو شیٹس میں کھڑا کر دیا گیا اور دوسرا جو ٹیچرز کبھی کرونا کے دوران چناؤ کی ڈیوٹی میں ساڑھے ساتھ تو ٹیچرز مارے گئے ان ٹیچرز کے چار دن کے پردرشن پر ڈیجیٹل اوپستیتی کو یعنی اٹینڈنس کو واپس لے دیا گیا لیکن اس بار یہ فیصلہ جو میری سرکار سے بات بھی کیونکہ میں لگاتا سمپرک میں اس لیے رہتا ہوں تاکہ مجھے خبروں میں رہنے کی عادت ہے مجھے لگتا ہے جس دن ریپورٹر اندر کا مر جائے گا اس دن اندر کا لے کر بھی مر جائے گا وہاں سے جو مجھے بات پتا چلی ہے اس بات کو میں تھوڑا سا یہاں بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کسی موبین کی دکان سے یا کسی میکو کے گراہک ہونے سے نہیں ان کا ماننا ہے کہ اس طریقے کے کسی مان لیے جائے ماتا دی کوئی بھوجنا لہا ہے اور اس میں گھستے ہیں اور اس کے مالک کوئی موبین ہوتے ہیں اور میکو کا وڑیا وہاں کھانا کھانے جاتا اور بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ ارے بھائی یہاں تو ایک دیگ میں بریانی بھی بند نہیں ہے لہٰذا جیسے روزے کے دوران جیسے روزے کے دوران ہم سب یہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی کسی روزے دار کے سامنے ہم کچھ کھائیں نا کچھ پیئے نا کیونکہ وہ تو بیچارے تھوک بھی نہیں گٹک پاتے اگر ایسا کچھ معلوم ہوتا ہے تو پہلی لڑائی اس دکندار اور اس گراہک کے بیچ ہو لیکن کاؤڑیوں کی بھیڑ ہے کاؤڑیوں کا جھنڈ ہے اور اگر کوئی تولپوڑ ہو گئی کسی طریقے کے اور جنجٹ شروع ہو گیا کسی اور طریقے کا بوال ہو گیا اپدر ہو گیا آج تک تو ہوئے نہیں یہ بڑا بڑا ایسا لگتا ہے کہ معصوم نادان اتر پردیش پرشاسن سب کو سمجھ رہا ہے اور نہ منوج راجل اتنے معصوم اور نادان ہیں نہ سندیب چودری کہ آج تک تو ایسے بوال ہوئے نہیں اکہ دکہ واقعہ کو لے کر کی کسی نے تھوک دیا بہت غلط کیا جس نے کیا اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے پر اتنے سالوں سے کاور یاترہ چل رہی تھی اب پہچان دوہزار چھے کا قانون دوہزار چوبیس میں وہ ٹھنڈے بستے سے نکالا گیا یہ راجلتک ایک برہماسٹر چل دیا کیا یا برہماسٹر ثابت ہو گیا ایک ٹرائل بلون تھا پر اب سب جتنے موڈی کے سمرتن میں نیتا آتے مکہ منتری آتے دکھ رہے ہیں کیا یہ سوچی سمجھی رہا نہیں تھی تھی یا یہ وار صحیح جگہ بیٹھ گیا میں میں نے شروعاتی وہیں سے کی تھی کہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو ری لانچ کیا کمپلیٹ بات کے اول اتنی تھی کہ جب وہ اپدرہ اگر بڑھ گیا تو مسئلہ ہندو اور مسلمان کے اپدرہ کا ہو جائے گا اور اتر پردش کے لائنڈ اڈڈڈی سیچویشن کی بات سرکھیوں میں آئے گی یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں کسی پولیس والے افسر سے ڈی جی پی سے یا سرکار کے لوگوں سے بات کرنا تو وہ لیکن دو فیصلے واپس ہونے کے بعد سرکار اور سنگٹھن کا جھگڑا کہاں تک چلا گیا لگاتار چرچہ ہوتی رہے کہ یوگی ہٹیں گے کیشو موریہ کو کوئی نیا رول ملے گا ہو سکتا ہے گرہ منترالے پہ بات بن جائے ہو سکتا ہے کیشو موریہ چاہتے ہو کہ وہ کسی طریقے سے گرہ منترالے حاصل کر لیں اپنے آگے سے ڈپٹی ہٹا کر کسی کے آگے سے سی ایم بھی ہٹا دے یہ سارا جھگڑا چلا تھا اس بیچ یوگی آدھتنات میں وہی کیا جو ان کا جو ان کا کردار ہے جو ان کا نیچر ہے اور ایک بار پھر انہوں نے وہی وہی ویوستہ کی وہی چال چلی وہی سارا فیصلہ سنایا کہ نہیں نام تو لکھنا پڑے گا پروپرائٹر کو بھی لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کے کسی جھنجک پہ ہم ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ مسئلہ یوں ہی نہیں ہے سندی اس مسئلے سندیر جی اس مسئلے کے پیچھے سیدھے طور پر ایک بار پھر وہ ہندو مسلم وہ شمسان قبرستان وہ سب کچھ آ رہا ہے لیکن یہاں پر یہ کوٹ کرنا بھی پڑے گا پر اس نے ڈیمنیشنگ ریٹرنز دیئے ہندو مسلمان ایسا تھوڑا کہ بھئی دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں نہیں چلایا گیا اتنا بڑا نیاریٹیو اسی کے اردگرد بھنا گیا گڑا گیا آپ کے منگل سوتر دے دیں گے پھلانا کر دیں گے سب کچھ مسلمانوں کو باٹ دیں گے تب دو سو چالیس پر آئے تو یہ دو دھاری تلوار یہاں پر نکلی ہے اور اس میں دراصل بڑا ہندووں کا پرتی کون ہے پردھان منتری موڈی یا یوگی یہ چیز بھی اب سامنے آ رہی ہے کیا اس کا بھی آنے والے بوشن میں ہیں فیصلہ ہوگا کیا اس پر یا اس کی تیاری ہو رہی ہے ابھی لوگ سبہ کے چناؤں کے دوران جب یہ بات ہو رہی تھی کیا باجپا کو نئی ویوستہوں کو دیکھنا پڑے گا کیا پچھڑی اور دلیت جاتیوں کوئی ساتھ ایک سمیقران بٹھانا پڑے گا جو ووٹ ان کے ہاتھ چٹک گیا ہے یا اپنے پرانے ایجنڈے پر آ کے سب کا ساتھ سب کا وکاس پہ سے سب کا وکاس کنارے کر کے اپنے آپ کو وہی دکھانا ہوگا اور پھر وہ جب ایک بھگوہ وستداری اور ہندو پرتیق جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہندو ہندے سمراد اور یہ بات بھی ہے کہ موڈی کے بعد اگلا پی ایم پیس کون ہے تو یوگی آدیتنات اسی بات کا جگڑا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈیمنٹ دکھا رہے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے سی اے کے آندولن میں جگہ جگہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کے پوسٹر لگایا گیا ہائی کوٹ نے کہا کہ آپ نہیں لگا سکتے اس کے خلاف آرڈیننس لایا گیا اور آرڈیننس لا کے ہائی کوٹ کو بھی پیچھے کر کے دکھا دیا گیا کہ نہیں پوٹو تو لگائیں گے سب کو بتائیں گے کہ یہ دنگائی ہے یہ یوگی آدیتنات کا ری لانچ ہے اس فیصلے کے ساتھ اور وہ ری لانچ ایک بار پھر ٹھینگا دکھانے لایک ہے کہ ہمارا پردیش ہے ہم یوگی ہم اپنے اسٹائل میں چلیں گے اور وہ یوگی کا اسٹائل ہے اور یوگی اس نے اپنے اسٹائل سے اپنے آپ کو پھر اتر پردیش تو مطلب گراف جو لگ رہا تھا کہ گھیرہ بندی ہو رہی ہے اب ادوبے کہہ رہے تھے فائل تیار ہو رہی ہے آپ بھی اس بات سے سہمتی جتاتے پائے گئے تھے پچھلے کچھ دنوں میں اب وہ فائل جو بن رہی تھی وہ شاید کنارے رکھنے کا وقت آ گیا ہے کھیل اس سے آگے بڑھ گیا منوج کچھ فیصلہ اوپر لیوین پر ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ دن میں اگر اپ چناؤ تک اس کو نہیں ٹالا گیا تو ایک بڑی بات ہوگی ورنہ کچھ فیصلے سامنے آنے والے ہیں اوپ چناؤ پر بھی میں آتا ہوں وہ ابھی ایک پینچ بچا ہوا ہے ابھی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے